بسم اللہ الرحمن الرحیم دبائی انٹرنیشنل پلوی سکول اینڈ کارج مانسرہ کے نائن کلاس کے مطالع پاکستان کے سروڈس کو آن لائن کلاسز میں خشام دید کرتی ہوں میں ہوں آپ کی ٹیچر کا یونس بچے ہم اپنا فور چپٹر پاکستان کے تاریخ کا جو حصہ اول ہے وہ پڑھ رہے ہیں جس میں جو ہے وہ ہمارا جو گزشتہ ٹاپکس ہے جس میں ہم نے بات کی تھی قائدی عظم اور لیاقت علی خان کا ملک کی حصہ کام میں کردار یعنی ہم نے دیکھا تھا کہ قائدی عظم اور لیاقت علی خان ان دونوں شخصیات میں مل کر کس طریقے سے ملک کو سٹیبل کرنے کے لیے ملک کے استحقام کے لیے انتغمینت اور کوشش کی آج ہم بات کریں گے کہ قیام پاکستان کے بعد ریاستوں کے علاقے والے سے بات کریں گے ایسی وہ سٹیرز جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ آیا وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں ٹھیک ہے ریاستوں کے علاقے والے سے ہم جو ہے وہ بات کریں گے چونکہ زادی سے پہلے جو برطانی ہندوستان تھا ادھر جو ریاستوں کی جو تقسیم تھی یعنی کہ ریاستوں کی توٹل تعداد تھی وہ پانس سو ساٹھ کے قریب تھی اور یہ جو ریاستیں تھی یہ شاہی ریاستیں تھی یعنی کہ یہ پرنسلی سٹیٹس تھی ٹھیک ہے لیکن جون انیس سو سنتالیس کے جو منصوبہ تھا اس کے تحت اور اس کے علاوہ جو اور بھی بہت سے باتیں جو ہی ہیں ان کے علاوہ بھی ان ریاستوں کو یہ جو ہے وہ اختیار دیا گیا کہ وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں تو آزاد رہ سکتے ہیں یا پھر بھارت یا پاکستان دونوں ممالک میں سے کسی ایک کے ساتھ جو ہے وہ الہا کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس حصول کے تحت جو ہے وہ مطلق قسم کی ریاستیں بھاولپور مکران اور کلات کی جو ریاستیں تھی اور جو صوبہ صرحت خیبر پختونخواہ کی جو ریاستیں تھی یہ پاکستان میں شامل ہو گئی تھی اس کے علاوہ آپ دیکھ لو کہ جو جونگر ہے اور اس کے علاوہ جمنافدر کی ریاستیں ہیں انہوں نے بھی پاکستان میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا تھا مگر جو بھارتی حکومت ہے اس نے نومبر 1948 میں اپنی افاد جو ہے وہ ان راستوں میں داخل کی اور جبرن زبردستی ان راستوں کو جو ہے بھارت کے ساتھ الہاق جو ہے وہ کروا دیا جبکہ یہ راستیں جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ رہنا چاہتی تھی پھر کیا ہوا کہ مجبوراں جونگر کے جو حکمران تھے انہوں نے کراچی میں پناہ لے لی تھی اور جو بھارتی حکومت ہے اس نے الہاق کی جو ہے وہ دلیل یہ دی کہ ان راستوں کے جو عوام ہیں وہ بھارت کے ساتھ الہاق چاہتے ہیں جبکہ اس کی عوام جو ہے ان راستوں کی عوام جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ الہاق چاہتے تھی لیکن چونکہ ان کا حکمران جو ہے وہ کراچی بھاگ گیا تھا اس نے وہاں پر پناہ لے لی تھی اور عوام جو ہے وہ بالکل ہی اپنی لیڈر کے بغیر رہ چکی تھی اس لیے پھر بھارت اپنی فوج وہاں پر داخل کر کے اور اس بات کی دلیل دی کہ ان راستوں کی جو عوام ہے وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اس لیے پھر زبردستی جبرن جو ہے ان راستوں کو بھارت کے ساتھ جو ہے وہ ملا لیا کیا حیدرباد کے حوالے سے دیکھ لیں حیدرباد جو ہے وہ ہندوستان کی ایک بہت ہی خوشحال قسم کی اور گنجان عباد جو ہے وہ ریاست تھی یعنی کہ عبادی والی ریاست تھی اور اس کی عبادی جو ہے وہ ہندو اقصیت پر مشتمل تھی یعنی کہ ہندو یہاں پر زیادہ تھے مگر جو اس کا حکمران تھا یعنی کہ جو نظام سنبھالنے والا تھا جو ایڈمسٹریٹر تھا اس کا وہ مسلمان تھا تو پھر نظام حیدرباد جو ہے وہ اس کی جو آزاد حیثیت ہے وہ برقرار رکھنا چاہتا تھا وہ چاہ رہا تھا کہ نہ وہ بھارت کے ساتھ اور نہ وہ پاکستان کے ساتھ الہاق چاہتے ہیں بلکہ وہ انڈیپینڈنس ہونا چاہتے ہیں اور وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں اس نے پھر واسرائے سے یہ بات کی استدا کی کہ ریاست کو جو ہے وہ ڈومینین ڈومینین بچے کہتے ہیں کہ ایسی ازاد ریاست جس کے جو گورنر جنرل ہے اس کا تقرر جو ہے وہ تاجی برطانیہ کرے ٹھیک ہے اس کی حیثیت انہوں نے جو ہے وہ واسرائے سے چاہی مگر وہ نہ مانا ٹھیک ہے اور پھر بھارت نے ریاست کی جو ہے وہ ناکبندی کر دی اور فوج کشی یہاں پر کر دی اور حیدرباد کی ریاست کو بھی زبردستی جو ہے وہ بھارت میں شامل کر دیا جبکہ یہاں کا جو نظام تھا یہاں کا جو حکمران تھا وہ اس کو بالکل انڈیپینڈنٹ رکھنا چاہ رہا تھا وہ نہ بھارت کے ساتھ اور نہ وہ پاکستان کے ساتھ علاق جاتے تھے بلکہ انہوں نے واسرائے سے یہ اپیل کی کہ اس کو ڈومینین جو ہے وہ بنا دیا جائے یعنی کہ یہاں پر ایسی تقرری گورنر جنرل جو تاجی برطانیہ کرے ہمیں بس ایسے کر دیں ہم اس کے انڈر کام کر لیں گے اس کے انڈر ہم لوگ رہ لیں گے لیکن ہم کسی کے ساتھ بے علاق نہیں چاہتے لیکن بھارت نے یہاں پر بھی فوج کشی کر کے اس پر بھی زبردستی جمعہ قبضہ کر لیا اس کے علاوہ جو ہے اہم ریاست جو ہے وہ جمعہ کشمیر کی تھی اور اس کی عبادی جو ہے وہ نائنٹین فورٹی ون کی جو مردم شماری ہوئی تھی اس کے مطابق جو ہے وہ چالیس لاکھ کے لگ وقت تھی اور تقریباً جو ہے وہ یہ ایک ہزار کلومیٹر لمبی سرحہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس کی ملتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ کشمیر کا سب سے جو بڑا دریا ہے وہ بہہ کر پاکستان میں جو ہیں وہ آتے ہیں کشمیر کے جتنے بھی جو سب دریاں ہیں بڑے وہ سارے پاکستان میں آتے ہیں اور ریاست کے جو بیشتر راستے ہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ ملتے ہیں پھر جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو اس کے بعد جب تین جون سنتالیس کا جب منصوبہ ہوا تھا اس کے تحت ان ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ بھارت جہاں پاکستان کے ساتھ الہاق کر سکتی ہیں یعزاد بھی رہ سکتی ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتوں کا خیال رکھنے کی یہ راستے پابند ہوں گی ان میں سے جو دو باتیں تھیں اہم باتیں تھیں وہ یہ تھی کہ جغرافائی جو محلے وقوع ہے وہ نظر انداز نہ ہو جغرافائی محلے وقوع کو دیکھا جائے گا اس کے علاوہ عوام کی مرضی کے مطابق جہاں علاقہ فیصلہ ہوگا یعنی کہ استسواب رائے ضرور ہوگا عوام سے پوچھا جائے گا کہ آیا وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور اگر اس صورت میں ایک عوام مان جاتی ہے کہ ہم ملک کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں جو جغرافائی محلے وقوع ہے جو لوکیشن ہوگا جغرافی کی طور پر تو اس کو نظر انداز جائے وہ نہیں کیا جائے گا پھر برطانوی دستان کو دیکھتے ہوئے پھر کشمیر میں بھی ایک ازادی کی لہر اٹھنے لگی وہ بھی ازاد ہونا چاہ رہے تھے اور جو مہاراجہ ہری سنگھ تھا اس کے اخلاف جلسے جلوسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا کیونکہ کشمیر کا جو راجہ تھا وہ ہری سنگھ تھا اور اس کے علاوہ جو کشمیر کے لوگ تھے اس وقت وہ جو پلٹیکل پارٹیز ہیں اس میں وہ بڑھ چکے تھے اور جو پارٹی تھی ایک جو آل جمہ کشمیر مسلم کانفرنس جو کہ سردار ابراہیم اور چودری غلام عباس کی قیادت میں اور دوسری جو ہے وہ جو ہے وہ جدوجہت کر رہی تھیں پھر مہاراجہ ہری سنگھ نے پھر کیا کیا کہ پاکستان کے ساتھ ایک معایدہ جاریہ جو ہے وہ جنگتون رکھنے کا معایدہ دستخط اس پر کر دیا جیسے معاملات ہیں ویسے کہ ویسے ہی رہیں گے تو بھارت نے اسی طرح کا معایدہ کرنے سے انکار کر دیا پاکستان نے تو ہمیں بری ایسے معایدہ کرنے سے لیکن بھارت نے اس قسم کا معایدہ کرنے سے کیا کر دیا انکار کر دیا اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ کشمیر میں جو ہے وہ تحریک شروع ہو گی اور وہ تحریک جو تھی وہ آزادی کے حوالے سے تھی جسے مہاراجہ جو ہے وہ کچلنے میں ناکام رہا کیونکہ مہاراجہ چاہ رہا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کے انڈر چلا جائے ٹھیک ہے کیونکہ عوام اس کی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہونا چاہ رہے تھے اور جو ہے وہ مہاراجہ جو ہے وہ چیز نہیں جا رہا تھا تو اس میں اس قسم کی جو تحریک اس کو چلنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا پھر اس نے بھارت سے مدد طلب کر لی ٹھیک ہے مدد اسے ہیلپ مانگ لی بھارت سے پھر بھارت کے جو انگریز گورنٹ جنرل جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو مارے آخری جو ہندوستان کے واصلائے گزرے ہیں انہوں نے مہاراجہ کی درخواست پر سرینگر جو ہے وہ فوج کو بھیج دیا لیکن ساتھ ہی یہ بات واضح کر دی کہ ریاست کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ ریاست کے عوام ہی کرے گی کیونکہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ دو پوائنٹ تھے کہ جب بھی کوئی ریاست جو ہے وہ الہا کا فیصلہ کرے گی تو ایک تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے عوام کیا چاہتی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے وہ محلے وقوع کے اعتبار سے جو رفائی محلے وقوع کا جو ہے وہ خیار رکھا جائے گا تو یہاں پر جب مہاراجہ نے مدد طلب کی تو لارڈ ماؤنٹ برٹن نے جو ہے فوج تب بھیجوا دی لیکن ساتھ میں یہ بات بھی واضح کی کہ مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ ریاست کے عوام ہی کریں گے ٹھیک ہے پھر بائیس اکتوبر نسو سنتالیس کو جو ہے وہ کشمیروں کی مدد کے لیے خیبر پختون خواد جو موجودہ اب ہے اس سے ملکہ جو قبالی علاقے ہیں ان کے لوگ کشمیر پہنچ گئے ٹھیک ہے پھر جاکم نومبر کو پھر قائد عظم نے ماؤنٹ برٹن سے بھی اور قبضہ کرنے کے بعد اس کو پھر اس کو برقرار رکھنے کے لیے خود بھارتی حکومت جو ہے وہ جاکم جنری کو کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ سلامتی کونسل میں لے گیا انہوں نے کہا تھا کہ یہ کشمیر جو ہے وہ ہمارا ہے یعنی کہ ایک تو انہوں نے جبرن جہاں پر اپنی فوج کشی کر دی اور اسی دورانی پھر مسئلہ جو ہے یہ والا کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ سلامتی کونسل میں وہ بھارت جو ہے جو پانچ جو سو انچاس کو دو قراردادے جو ہیں وہ منظور کی جنہیں پاکستان اور بھارت کی حکومتوں نے پھر تسلیم کیا تھا اور جو قراردادے تھی یعنی کہ مسئلہ کشمیر کے حالے کے لیے اسلامتی کونسل کی جو قرارداد تھی اس کے کچھ پوائنٹس ہیں وہ آپ لوگ دیکھ لو پہلا تو یہ تھا کہ جنگ بندی کے حوالے سے یعنی کہ جنگ جو ہے وہ فوج طور پر بند کر دی جائے کیونکہ اب ایک قسم کی وہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ شروع ہو چکی تھی اور پھر بھارت نے جنگ بندی کے لیے جو اسلامتی کونسل میں قرارداد پیش کر دی اپیل کر دی تو پھر ایسی قراردادیں جو ہیں وہ پیش کی گئی جس میں جنگ کو فوراں بند کرنے کا جو ہے وہ کہا گیا اور یو این او کے جو کمیشن ہے اس کی نگرانی میں جو آزاد کشمیر ہے اور جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کے درمیان جنگ بندی لائن جو ہے ہے ہی تھی گئی جس کو لائن آف کنٹرول کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ قوم متحدہ کی جو سرپرستی میں جو ہے یہ مسئلہ یہاں پر حل ہوا پھر دونوں کمتوں جو ہیں وہ کشمیر سے جو ہے فوجی ہٹاو کے والے سے جو ہے وہ بات آئی کہ دونوں کمتے جو ہے وہ کشمیر سے اپنے اپنی فوجیں جو ہٹا لیں پاکستان بھی ہٹا لیں اور بھارت بھی ہٹا لیں ٹھیک ہے اور جو تیسرا تھا کہ قوم متحدہ کی نگرانی میں جو اس تصواب رائے کا جو ہے وہ انتظام جو ہے وہ کیا جائے گا یعنی کہ قوم متحدہ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھے گا کہ عوام جو ہے کشمیر کے عوام جو ہے وہ کیا چاہتی ہے لیکن عوام جو چاہتی ہے وہ اس بات پر نہ تو بھارت نے عمل کیا اور نہ ہی قوم متحدہ نے عمل کیا اور آج اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا ٹھیک ہے تو اس کے سرات جو ہیں وہ یہ ہوئے کہ جو سلامتی کونسل کے قرار دار دیں ان کے مطابق جنگ بندی تو ہو گئی لیکن کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان نہ صرف کشیدگی اختیار کر گیا بلکہ کئی جنگوں کا باعث بھی بنا جس کے لئے سے دونوں مالے کے درمیان بہت سے جنگیں ہو چکی ہیں ضرورت اب اس بات کی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ پر امن طریقے سے بات چیت کے ذریعے مذاکرات کے ذریعے اور سپیشلی کشمیری عوام اور اگر ان دونوں مالے کے درمیان خوشحالی قائم ہوگی تو آٹومنٹیکلی ورلڈ میں جو ہے خوشحالی جو قائم ہو جائے کیونکہ جغرفائی لحاظ سے اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ دوست ممالک پاکستان کے ہیں کچھ دوست ممالک جنگ وہ بھارت کے ہیں اس صورت میں اگر دونوں مالے کے درمیان جنگ ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے دونوں مالک کے جو فریق ہے فریق جو ممالک ہیں جو ان کے جو دوست پرادر ممالک جو ہیں وہ ظاہر ہے جنگ میں ان کا ساتھ دیں گے تو دو ممالک ہیں دونوں خطوں کے درمیان جو ہے وہ جب لڑائی ہو جائے گی تو پھر وہ پورا خطہ اس کی ذات میں آ جائے گا پھر یہ پھر ورلڈ وار کی شکل اختیار کر جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان راستوں کے الہاق کے والا جو قبالی لہ کا جات ہے ان کے الہاق کا بھی ذکر بھی کرنا چاہوں گی کہ صوبہ سرحر جو اب مجودہ خیبر پختنخواہ اس کے جو قبالی لہ کا جات ہے اس نے جو ہے وہ تین جو ان کے ملصوبے کے بعد جو ہے وہ اپنی جو روایتی جو جرگے سسٹم ہوتے ہیں ان کے انہوں نے پاکستان سے الہا کرنا کہا جو ہے الان کر دی انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں اس صورت میں کہا جیزم محمد علی جنا نے اپنی پہلی فرصت میں ہی جو ہے وہ پاکستان کے جو مخلف علاقے ان کا دورہ کیا تاکہ لوگوں کو وطن سے محبت کے جذبے اور جو نئی قومت ہے اس کے لیے ان کی خدمات جو ہیں وہ حاصل کر سکیں اس سسلے میں وہ پشاور بھی تشریف لے گئے اور چونکہ پشاور میں جو جرگوئی نظام تھا وہاں پہ انہوں نے خطاب کے دوران قبالی علاقوں سے فوج اٹھانے کا حکم دیا تاکہ جو قبالی عوام ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اجگ جائتی اور ایک دوسرے پر اعتماد کی فضاء قائم ہوگی یعنی کہ وہ اپنی فوج کو وہاں پر بھیج کر عوام کے اوپر کسی قسم کو کوئی جبر نہیں جاتے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان کی عوام اور وہاں کی عوام اور جو حکومت ہیں ان کے درمیان آپس میں جو ہیں وہ تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں ٹیک ہے کہ انہیں قبالی علاقہ جات سے فوج اٹھانے کا پھر اس لیے جو ہے وہ حکم دیا تاکہ پاکستان کے ساتھ جو ہے جگ جہتی اور ایک دوسرے پاعتماد کی فضاء جو ان کے درمیان قائم ہو قائد اعظم نے خاص طور پر شمالی اور جنوبی وزیرستان ہے یہاں سے فوج اٹھانے کا حکم دیا اس کے علاوہ قائد اعظم نے ان اقدمات سے جو ہے وہ جو قبائلی عوام ہیں ان میں پہلی دفعہ جو ہے وہ خوشی کی لہر دوڑی ان کو لگا کے کوئی ایسا لیڈر ہے جو ان کے بارے میں بھی سوچ رہے اور انہیں یہ احساس ہوا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد پاکستان کی حکومت کی جو پالیسی ہے اور جو سوچ ہے وہ بہت بہت ہی واضح طور پس میں فرق ہے بہت ہی مصبت قسم کی اور یہ حکومت جو ہے وہ ان کو اپنانے کے لیے محبت اور بھائیچارے کا ان کو ہاتھ بڑھانا چاہیے ان کی طرف ٹیک ہے اس کے علاوہ قائد اعظم نے جو ہے وہ سردی لاکوں اور ریاستوں کی جو وزارت ہے وہ بھی قائم کی تاکہ ان لوگوں کی جو ہے فلو بے بود پر جو ہے وہ خصوصی طور جو جو ہے وہ دی جا سکے is it clear now i hope so کہ آپ کو یہ ٹاپک جو ہے وہ سمجھ آ چکا ہوگا آج کے لیے آپ کو homework یہ ہے کہ آپ نے اس ٹاپک کو اچھے طریقے سے اس کی دھرائی کرنی ہے اس کو یاد کریں اور date wise assignment کے طور پر اس کے mcqs آپ نے لکھنے ہیں شکریہ